بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے فرنس آپ دیکھ رہے ہیں فائننس ایکسپارٹ گوگل پہ جب آپ پی ایس ایکس لکھیں گے تو پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ آپ کو یہ ڈیٹا پورٹل جو نظر آتا ہے پی ایس ایکس ڈیٹا پورٹل آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے پی ایس ایکس کی مین ویب سائٹ سے بھی آپ اس پہ ڈیٹا پورٹل پہ آ سکتے ہو اب فرنس یہ دیکھیں ڈیٹا پورٹل کیسی آل انڈیکس کی کیسی تھرٹی انڈیکس کی کے ایم آئی تھرٹی کی اور اسی طرح اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو انڈیکس کی جو پروپورمنس ہے وہ گرافیکل فارم میں بھی نظر آ رہی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جو انڈیکس ہے وہ کیسے موو کر رہا ہے اور اگر آپ چاہیں تو پچھلے پانچ سال کا جو ڈیٹا ہے جو ہسٹری ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہو کہ میں پانچ سال دیکھنا چاہتا ہوں فائی ویئرز تو پانچ سال کی جو انڈیکس کی ٹوٹل مومنٹ ہوئی ہے یہ ساری آپ کو شو کر دیتا ہے کہ انڈیکس نے کیسے کیسے مومنٹ کی ہے فرنڈز اس مخصر سی ویڈیو میں میں آپ کو آج شیئر کروں گا انفرمیشن کہ آپ اگر کوئی شیئر بائے کرنا چاہتے ہو اور آپ کی کوئی فینینشل بیگراؤنڈ نہیں ہے تو اکاؤنٹنگ بیگراؤنڈ نہیں ہے تو پھر آپ کیا چیزیں دیکھو کہ آپ وہ شیئر لیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو لاؤس نہیں ہوگا مارکٹ اوپر جاتی ہے یا نیچے جاتی ہے اس سے آپ کو اثر نہیں ہوگا اور آپ کا جو کیپٹل ہے وہ سیکیور رہے گا یہ جو سیمبل اوپر لکھا ہوا ہے اور سارچ کا آپشن ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی کمپنی لکھیں جو آپ نے جس کا شیئر بائے کرنا ہے پہلے اس کو یہاں سے آپ نے سرچ کرنا ہے لیٹس پوز میں لکھتا ہوں دیوان جیسی میں نے تھوڑا سا ٹائپ کیا وہ مجھے آپشن دیتا ہے اور میں نے دیوان سیمنٹ کو سیلیکٹ کیا یہ دیوان سیمنٹ کا جو ڈیٹا ہے آپ کے سامنے اب آ گیا ہے یہ اس کی شیئر کی آج کی مومنٹ ہے آپ پچھلے پانچ سال تک کی ہسٹری جو شیئر کی ہے یہاں سے چیک کر سکتے ہو ایک منت میں کتنا اس نے مومنٹ کی ہے سکس منت میں کتنا کی ہے ون ایئر میں، تری ایئر میں، فائیو ایئر میں آپ پانچ سال تک ہسٹری چیک کر سکتے ہو یہ شیئر کی پرائز ہے فرنڈز اس کو شیئر بائے کرتے ہوئے کنسیڈر ضرور کرنا ہے دیکھنا ضرور ہے لیکن اس کی بیس پہ ڈسیئن آپ نے نہیں کرنا نورملی جو بگنرز انویسٹر ہیں جو انویسٹ کر رہے ہوتے وہ جسٹ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ شیئر پچھلے دو سال پہلے سو روپے کا تھا اب دس روپے کا ہے تو ہم اس کو لے لیں دوبارہ یہ سو روپے کا ہو جائے گا تو یہ سب سے بڑی گلتی ہوگی اگر آپ جسٹ اس کی بیس پہ ڈسیئن کروگے یہ آپ نے کنسیڈر کرنا ہے لیکن ڈسیئن نہیں کرنا پرچیز کرنے کے لئے جی اس پہ اب دیکھیں فری فلوٹ جو اس کے شیئرز ہیں ٹوٹل پیڈ اپ کیپیٹل کے ٹونٹی فائی پرسنٹ جو پبلک کے لئے آویلیبل ہیں اس سے نیچے آپ دیکھیں گے اناؤنسمنٹس میں آپ کو فینینشل رپورٹس جو کوارٹرلی اور انولیز کی ہوتی ہیں وہ آپ کو پیڈی ایف کی فارم میں نظر آئیں گی اس پہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا کہ آپ نے اگر رپورٹ ریڈ آپ چاہتے ہو کہ رپورٹ ریڈ کرنا آپ کو آنا چاہیے جو انولی رپورٹس ہوتی ہیں فینینشل رپورٹس ہوتی ہیں اس پہ میں ایک سیمپل سی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ آپ اپلوڈ کروں گا ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کے فینینشل یہ جو اب آپ کے سامنے آئے ہیں چار سال کی ہسٹری آپ کے سامنے آ رہی ہے اور ان فگرز کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ تین صفر اور لگا کے اس کو کنسیڈر کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ سیل کا ڈیٹا آپ کے سامنے آ رہا ہے پچھلے چار سال کا دوہزار سولہ سے آن وارڈ دیکھیں دوہزار سولہ میں اس کی جو سیل تھی یہ بارہ جو تھی بارہ بلین کے قریب تھی ٹھیک ہے تیرہ بلین کے قریب تھی تقریبا اور دوہزار سترہ میں بھی اس کی اتنی ہی سیل تھی اور جب آپ اٹھارہ دیکھتے ہو تو اٹھارہ میں اس کی جو سیل ہے یہ تیرہ بلین سے کچھ زیادہ ہوئی ہے ٹھیک ہے جبکہ آپ دوہزار انیس جب چیک کرتے ہو تو انیس کے بیج میں اس کی سیل جو ہے وہ ڈیکریز ہو گئی ہے اور اسی طرح جب آپ پروفٹ دیکھتے ہو تو وہ گریجولی چار سالوں میں ڈیکریز ہو رہے ہیں بجائے انکریز ہونے کے تو یہ ایک الارمنگ سیچویشن جو ہے شو کر رہی ہے آپ کو اسی طرح ارننگ پر شیئر ای پی ایس کے ایک شیئر پر ہر سال کتنا پروفٹ کمائے آپ وہ بھی دیکھیں گریجولی دوہزار سولہ سے آن ورڈ جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے اور انیس میں وہ نیگٹیو میں آ گیا ہے لاؤس میں آ گیا ہے تو اس کمپنی کا شیئر لینے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کچھ اور چیزیں دیکھنی چاہیے جو میں بھی آپ کو نیکسٹ بتا رہا ہوں اسی طرح آپ کوارٹرلی ریزلٹ بھی اس کا کمپیئر کر سکتے ہو کہ کوارٹرلی جو ہے ہمارا وہ تین مہینے کا ہوتا ہے تو تین مہینے کی پرفارمنس اس کی پہلے کیسے تھی بعد میں کیسے تھی دیکھیں دوہزار انیس کا کوارٹر فرسٹ سیکنڈ کوارٹر تھرڈ کوارٹر اور پھر دوہزار بیس کا فرسٹ کوارٹر یعنی کہ تین تین مہینے کی پرفارمنس کا بھی کمپیریزن آپ نے کرنا ہے کہ اس کی سیل بڑھ رہی ہے اس کا پروفٹ بڑھ رہا ہے اگر بڑھ رہے ہیں تو آپ انویسٹ کر دیں اب دیکھیں جی گروس پروفٹ مارجن پچھلے چار سال کا آپ چیک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ گروس پروفٹ جو ہے وہ یہ ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک سو روپے کی چیز تھی تو اس کمپنی نے اسی روپے کی اس پہ کاسٹ اس کی آئی اور بیس روپے اس نے پروفٹ کھمایا تو یہ اب بیس روپے پچپن پیسے گروس پروفٹ مارجن تھا اس کا اب اس میں سے ایڈمن ایکسپینسز نہیں نکلے جسٹ ڈریکٹ ایکسپینسز انہوں نے مائنس کی ہیں اور یہ بھی گریجولی کم ہو رہا ہے نیچے جا رہا ہے ٹھیک ہے نیٹ پروفٹ مارجن جو ہے اس کے نیچے جی گروس پروفٹ کے نیچے آپ چیک کریں یہ نیٹ پروفٹ ہے کہ سارے خرچے نکال کے انہوں نے ایک شیئر پہ کتنا پروفٹ ان کو جو ہے پرسنٹیج ان کی بنتی ہے تو یہ بھی آپ اگر دیکھیں تو یہ گریجولی جو ہے ڈیکریز ہو رہی ہے یعنی کہ کمپنی آہستہ آہستہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے اس کی پروفارمنس آگے سے جو ہے خراب ہو رہی ہے جو ای پی ایس گروت ہے یہ بھی کیا ہے نیگٹیو میں آ گئی ہے تو یہ سیچویشن الارمنگ ہے اور پی آؤٹس اگر اس کا آپ چیک کریں کہ ڈیویڈنٹ کتنا دے رہی ہے تو صرف دوہزار چھے میں اس نے ایک ڈیویڈنٹ دیا ہے پانچ پرسنٹ اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر اس کے بعد پچھلے تیرہ سالوں سے اس نے کوئی ڈیویڈنٹ دیا ہی نہیں اب یہ کمپنی جو ہے اگر آپ اس جسٹ پرائز کی بیس پہ ڈیسیجن کرو گے تو ڈیفینیٹل آپ اپنا کیپٹل لوز کرو گے کیوں کیونکہ اس کا شیئر بلکل ہو سکتا ہے ففٹی روپیز پہ چلا جائے اور ہو سکتا ہے دو روپے پہ آ جائے اس نے ڈیویڈنٹ تو کوئی دینا نہیں آپ کو اور فنینیشل بھی اس کے یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ کمپنی گریجولی جو ہے ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے میں بھی اگلے سالوں میں اس کے جو فنینیشل اچھے ہو جائیں لیکن جو ابھی سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے ڈیسیجن یہاں سے کرنا ہے لیٹس پوز ایک اور کمپنی لیتے ہیں سر لے میں نے اوپر نام لکھا اس کا یہ ایک فارماسوٹیکل کمپنی ہے اور آپ نے اوپر اس کا اسی طرح نام لکھنا ہے سرچ کرنے کے لیے جب بھی شیئر لیں تو دو تین کمپنیز کو چار پانچ کمپنیز کو اسی طرح جو فنینیشل ہیں ان کے کمپیر کر لیں کہ کون سی کمپنی بہتر رہے گی جی یہ اب سرلے کمپنی آئی اسی طرح اس کے گراف کی جو پریزنٹیشن ہے یہ آپ اس کے شیئر کی مومنٹ شو کر رہی ہے آپ کو آپ اس کا ون منت کا بھی گراف چیک کر سکتے ہو کہ پورے ایک مہینے میں شیئر کی مومنٹ کیا تھی سکس منت میں مومنٹ کیا تھی اور اسی طرح آپ اس کے پانچ سال کی مومنٹ چیک کر سکتے ہو کہ یہ شیئر اس وقت کس پوزیشن میں ہے اب یہ دیکھیں آپ نے پرائز اس کی دیکھ لی کہ وہ آلڑی جو ہے نا آلڑی نیچے ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہم نے اس کی بیس پر ڈسیریا نہیں کرنا اس کو کنسیڈر ضرور کرنا ہے اب ہم نے اس کے فنینشل کو چیک کرنا ہے کہ اس کی سیل کہاں پہ جا رہی ہے پروفٹس کہاں پہ جا رہی ہیں اس کے یہ کمپنی کا پروفائل ہے جو چیئرمنٹ ہیں ان کا سی اے او کون ہے اس کا آڈیٹرز کون ہے اس کے فورٹی فائی پرسنٹ جی اس کے جو شیئرز ہیں یہ پپلک کے لی آویلیبل ہیں تھوڑا سا آپ نیچے آئیں گے تو آپ کے پاس اناؤنسمنٹس آگئی ہیں فنینشل رپورٹس آگئی ہیں اگر آپ ریڈ کرنا چاہیں تو ان کی ویب سائٹ سے بھی ڈریکلی لے سکتے ہو یہاں سے بھی لے سکتے ہو جی فینینشل یو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے اب یہ دیکھیں فرینڈز دوہزار سولہ سے آن وارڈ اگر آپ اس کی سیل کو چیک کریں تو یہ دیکھیں کہ سیل جو ہے اس کی گریجلی انکریز ہو رہی ہے دوہزار سولہ میں نائن پوائنٹ فائی بلین تھی دوہزار سترہ میں ٹین پوائنٹ سیون فائی بلین ہوئی دوہزار اٹھارہ میں ٹوائنٹ نائن بلین ہو گئی اور دوہزار انیس میں اس کی جو سیل ہے یہ فورٹین پوائنٹ فائی بلین ہو گئی ہے یعنی کہ سیل اس کی کنٹینیوسلی انکریز کر رہی ہے کمپنی اچھا پرفارم کر رہی ہے بیٹر سائن ہے یہ ٹھیک ہے اب باقی چیزیں دیکھیں کہ اس نے پروفٹ کتنا کمایا دوہزار سولہ میں اس نے جی پروفٹ کمایا ٹو پوائنٹ زیرو بلین دوہزار سترہ کی اگر میں بات کروں تو وہ ہے جی ٹو پوائنٹ سکس بلین کے قریب اس کا پروفٹ تھا ٹھیک ہے یہ سولہ کا اور یہ پھر سترہ کا اور اٹھارہ میں جب اس کا پروفٹ تھا وہ ٹری پوائنٹ زیرو بلین کے قریب تھا سترہ سے زیادہ تھا لیکن جب انیس کو دیکھتے ہیں تو انیس میں اس کا پروفٹ تھوڑا سا کم ہوا ہے ٹو پوائنٹ سکس بلین ٹھیک ہے پچھلے سال کی نسبت تھوڑا سا کم ہوا ہے لیکن اگر میں اوورال اس پہ بات کروں تو یہ پکچر یہ نہیں کہ آپ کو لگے گا کہ اس میں اتنا کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے سیل بڑھ رہی ہے اس کے ایکسپینسز تھوڑے سے بڑھے ہیں کسی وجہ سے وہ رپورٹ میں پتہ لگ جاتے ہیں اب ایپی ایس آپ اس کی اگر چیک کرو ایپی ایس جو اس کی سولہ میں تیرہ شہر یہ ستتر تھی ارننگ پر شیئر ایک شیئر پہ جو پروفٹ ارن ہو رہا تھا اس کا وہ تیرہ رپیہ ستتر پیسے تھا سترہ میں وہ پروفٹ چودہ رپیہ انتیس پیسے ہوا اٹھارہ میں بھی تقریباً اتنا ہی تھا لیکن انیس میں دو رپیہ تقریباً کم ہوا ٹیک ہے کیوں کیونکہ اس کا جو پروفٹ تھا وہ انیس میں کم ہوا ایکسپینسز ان کے زیادہ ہوئے ہوں گے دیفینیٹلی تو ایک یہ چیز آپ نے اب چیک کر لی ہے کہ اوورال اس کی پکچر آپ کو جو ہے وہ رسکی نہیں لگ رہی کمپنی اچھا پرفارم کر رہی ہے تھوڑی بہت اونچ نیچ جو ہے وہ تو بزنس میں چلتی رہتی ہے اب آپ کو یہاں سے ایک پکچر مل گی لیکن ہم نے اسی پر رسیعن نہیں لینا آپ نے پھر کچھ اور چیزیں چیک کرنی ہے جی اب نیچے آئیں اور اس کی ریشوز کو چیک کریں جی یہ آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ اس کی ریشوز نظر آئیں گی کہ اب اس کی ریشوز کیا ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں گروس پروفٹ مارجن اب آپ نے پچھلی کمپنی کو بھی دیکھا تھا اب اس کا دیکھیں اس کا جو گروس پروفٹ مارجن ہے فورٹی روپیز کے آس پاس ہے اور یہ ایک بہت ہیلڈی جی پی ہے مطلب یہ کہ اگر انہوں نے سو روپے کی چیز سیل کی تو ساٹھ روپے انہوں نے اس چیز کو بنانے میں خرچ کی ہے چالیس روپے انہوں نے بچائے ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں تو گریجولی جو ہے ان کا گروس پروفٹ تھوڑا تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے سترہ میں اٹھارہ میں اور انیس میں لیکن پھر بھی ایک اچھی پکچر شو کر رہا ہے کہ اگر انیس کی میں بات کروں تو تقریباً چونتیس روپے تیتی شریعہ پچاسیس کا گروس پروفٹ مارجن ہے اسی طرح نیٹ پروفٹ جو ہے یہ بھی جو ہے اگر آپ چیک کریں سولہ میں اکیس اشاریہ چورانوے تھا سترہ میں آپ دیکھیں گے تو ساڑھے چوبیس ہوا اور پھر اٹھارہ میں تھوڑا کم ہوا اور انیس میں تھوڑا کم ہوا کیوں کیونکہ انیس میں پروفٹ کم تھے ان کے ٹھیک ہے لیکن اوورال پکچر اس کی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے پی آؤٹس کہ یہ کمپنی ڈیویڈن کتنا دے رہی ہے اب دیکھیں اس کمپنی نے انیس میں بھی ڈیویڈیا اٹھارہ میں بھی دیا سترہ میں بھی دیا سولہ میں بھی دیا پندرہ میں بھی چودہ میں بھی تیرہ میں بھی بارہ میں بھی it means کہ آپ کو کچھ مل رہا ہے یہاں سے دیکھیں اب اٹھارہ میں اس نے کیا دیا جی یہ 50% dividend کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک شیئر پر پانچ روپے ملے مطلب کہ ایک شیئر کی پار ویلیو 10 روپیز ہوتی ہے 50% کا مطلب ہے پانچ روپے کہ اس کے آپ کو پانچ روپے ایک شیئر پر dividend دیا اس نے اور 15% bonus شیئر دیا bonus شیئر کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس اس ڈیٹ میں 100% شیئر تھے تو 15% شیئر آپ کو فری ملے اس کمپنی کے اب اس طرح کی کمپنی میں اگر آپ دیکھتے ہو انویسٹ کرتے ہو تو اب دیکھیں اگر مارکٹ نیچے بھی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے آپ کو dividend ملتا رہے گا bonus شیئر ملتے رہیں گے اور کمپنی کی سیل بھی بڑھ رہی ہے تو پھر آپ کو وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈیکس کہاں پہ جا رہا ہے یہاں پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہو لانگ ٹرم کے لیے سٹاک مارکٹ میں دو تین ماہ کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی یہ years پہ depend کرتے ہوتی ہے اور آپ نے لمبی انویسٹمنٹ کا سوچنا ہے اگر آپ ایسا سوچو کہ میں آج ہی انویسٹ کروں اور ایک مہینے بعد آپ کو جی میں ڈبل کر کے نکال لوں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ نے اس لیے انویسٹ نہیں کرنا اور صرف بروکرز کی ایڈوائز پہ نہیں رہنا بلکہ آپ ان سے ایڈوائز لیں ہی نہ تو یہ زیادہ بیسٹ ہے خود تھوڑی سی سرچ کریں اسی طرح آپ باقی کمپنیز بھی یہاں سے سرچ کر سکتے ہو آپ اوپر نام لکھیں کوئی بھی کمپنی آپ سرچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے جو ہے آپ خود سرچ ضرور کریں جسٹ ٹی وی چینلز پہ اور بروکرز پہ اگر آپ نے رلائے کیا تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے پیسے لوز کریں گے موسٹلی آج کل اب کیونکہ سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو جو سیلری پرسن ہیں جن کی سیونگز ہیں وہ سوچتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر دیں اور یہ پیسے ڈبل ہو جائیں گے بلکل وہاں سے ارننگ ہوتی ہے لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ آپ آج ہی انویسٹ کرو گے اگلے ماہ یہ آپ کو مل جائے گا یہ ایک لانگ ٹرم پلیننگ ہے تو کم سے کم تین سے چار سال کی انویسٹمنٹ ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی قویسشن ہو تو ویڈیو پہ کومنٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تینکیو